بھائی یہ سیٹھ ہم نے سے لے لیا سلیمان سمرو سے اور سلیمان سمرو جو ہے نا پتہ نہیں کہاں اب دوسرا سیٹھ لینے کے چلا گیا ہے ویورز رات کو میں نے لگایا تھا کڑوا تیل اور اکثر میرے یادت ہوتی ہے کہ رات کو میں کڑوا تیل لگا تھا ہوں سر میں نا ویورز آج جو نا سیٹھا ڈے کا دن ہے اور صبح صبح اٹھ کے میں نے نا اپنی گاری جو نا وہ امریکہ نے گایا تھا میرے پاس گاڑی لینے کے لیے گاڑی لکھے گیا کیونکہ میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ اسٹارٹنگ کو پرابلم کر لیے نا وہ سارا دن میں نے گھلی سے اسٹارٹنگ کو پرابلم کر لیے اس سے بہتر ہوگا کہ تم آکے جب فس سٹارٹ ہوگا نا وہ کر لو تو بہتر ہوگا تو وہ آیا تھا اس کو میں نے بتا دیا وہ انشاءاللہ گل صحیح کر کے دے گا وہاں بہتر ہے یہاں بڑی لیے سبا سبا اوپر آیا ہوں شد پہ سن لائٹ رہنے کے لئے اور اپنا پانی سبا سبا اوپر آیا ہوں ویورز رات کو میں لگایا تھا کڑوہ تیل اور اکثر میری عادت ہوتی ہے کہ رات کو میں کڑوہ تیل لگا تھا ان سر میں اس کا سبب یہ کہ کڑوہ تیل جو ہوتا ہے سر میں سے دھویں نکلتا ہے اور جو دھویں نکلتے ہیں تو میجھے ریلیکس ملتی ہے مجھے بڑا مادہ آتا ہے اور دوسرا دن بڑا بڑا ریلیکس ملتی ہوتا ہے ابھی تھوڑی در میں میں نہاوں گا اور نہانے کے بعد پہلے میں ڈیلی لگاتا ہوں لیکن پہلے میں ڈالیٹ لگاتا تھا ابھی کڑوا تیل لے کے آتا ہوں ایک اور تیل لے کروں میں مکس کرتا ہوں ان کے بلینڈ بناتا ہوں اور کڑوا تیل جو نا اسکین کی جو ڈرائنس ہوتی ہے نا یہ ختم کر دیتا ہے جب اس آج سندے کا دن تھا تو میں نے کہا کیوں نہ آؤٹنگ ہو جائے اس لئے میں باہر نکل آیا سندے کے دن سبے کے ٹائم رات بارش بھی ہوئی تھی تو آپ ہی رشکا ہوئی یہ جو کریک ہے یہ کریک جو ہے دو دریا کے ساتھ ہی لگتی ہے بیسیکلی یہ کریک اندر کی طرف آتی ہے اور جو ہے کورنگی تک آتی ہے اور اس سے کریک میں نا ڈی اچھے کے کچھ کلبس بھی ہیں جس میں بوٹ کلب ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اسکوٹی ٹائپ بوٹ اسکوٹی یہ ڈی اچھے کے بوٹ کلب سے ہی نکلی ہے اور یہاں پہ ایک سیور ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا لیکن کووٹ کے بعد یہ بند ہے یہ جو آپ بوٹ دیکھ رہے ہیں وہ انہی دنوں سے یہاں پہ موجود ہے لیکن یہ جو سیور ریسٹورنٹ کا ایریا ہے یہاں پہ اب کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ڈی اچھے کے حدود میں لگتا ہے اور یہ کریک ویسٹا فیلیٹس جو ہیں ان کے سامنے جو پارک ہے اس کے سامنے کی کریک ہے آپ یہاں بھی آ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں روز ابھی شام ہو چکی ہے اور ساڑھے پانچ بچ چکے ہیں سنڈے کا دین ہے اور انشاءاللہ بس کل جو انہاں ورکنگ دے ہوگا بس یہی یوٹین ہوتی ہے ہماری جا پیشہ بندوں کی ہمزہ ٹیشو کھنی ٹیشو کھنی ٹیشو کھنی ساف کر گنی پانی ستھا دینا اچھو ساف کر ڈراؤں گا تو ٹھیکا 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 بھائی تانبے کا بتانے ایسا ویسا نہیں ہے دو ہزار گلا سے آپ مطا سمجھیں گے ایسا ویورس ابھی جو انہا رات بچ چکی ہے اور سنڈے کا دن تھا اور آج جو انہا ابھی نائٹ ہو چکی ہے اور کل ہمیں آفیس جانا ہے تو اس لیے بس ویٹ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں تھوڑا بہت ٹیلیوزن کو دیکھنے کے بعد بس تیار ہی کر رہے ہیں اپنے کل کی اس سے پہلے تھوڑا میرا نیچے کام ہے دیکھتا ہوں بھئی یہ سیٹ ہم نے اس سے لے لیا سلمان سمرو سے سلمان سمرو جو ہے نا پتہ نہیں کہا ہم دوسرا سیٹ لینے کے چلا گیا ہے سلمان چلا گیا بھئی دوسرا سیٹ لینے یہ ہمارے مکیار صاحب ہیں میرے ٹیم لیڈر بھی رہے ہیں بلکہ ہمارے آفیس کے سینئر ترین بندے اور ماشااللہ سے انہوں نے کافی بینگ میں جواب کیے پوری زندگی کی ہے اب پوری زندگی کی ہے یا تیس 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 سال کی ہے وہ دساب ہی آتے ہیں ایٹی تھری میں آئے میں پیدا ہی نہیں ہوا پیدا نہیں ہوا ماشااللہ ماشااللہ گاڑی نکالو یار ہمیں جانا ہے گاڑی نکالو کھان ہاں 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 میں سیدھا جا ہوں ہاں ابھی شام کے تقریباً ہونے چھ بچ چکے سلدیوں کا دن ہے تو سنلائٹ ختم ہو جاتی ہے اب یہ پیچھے والا ہان لگا رہا ہے بھائی آگے جگہ ہوگی تو جاؤں گا نا سینس بھی تو سیکھو نا سینس ہے نہیں آگے جگہ ہے نہیں تو بندہ کیسے جائے گا اب یہ آگے ہے جانا ٹرافک ٹیم لگی پڑی ہے بندہ پیچھے ہان پہ ہان دیا ہے بندہ پیچھے ہان پہ ہان دیا ہے یہاں پہ باتاری شاپ ہے باتاری شاپ سے مجھے لینی ہے چپل خمک باتاری شاپ لگا چپل سپاری شاپ کی پڑی دیا ہے مہلا بیٹے ہوئے کریپ یہ نو بچ چکے ہیں اور میں آیا تھا دس پندرہ مٹس ہویا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں اٹھ گیا تھا اور اپنا سر میں تیل لگا لیا تھا یہ جو تیل ہے میں نے اس میں مکس کرتا ہوں کڑوا تیل یہ تیل میں نے لگا لیا تھا ویورز اسی کے ساتھ جو ہے نا آج کے اویلاغ ہوتا ہے مکمل کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیجن آپ کو مل سکے تینکیو فر واشنگ مائچ آسیف جروار